موسیقی ٹانلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے وہ پہلے صدر بننے جا رہے ہیں جنہیں دو مرتبہ مواغذے کا سامنا ہوا وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان اس باغیانہ حرکت کا مطالبہ کر کے صدر نے ہماری قوم اور ہمارے لوگوں پر ایسا حملہ کیا ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے یہ مواغذہ یہ سیاست کی تاریخ میں کسی کو نشانہ بنانے کی بدترین کوشش ہے انتہائی فضول اس مواغذے سے بہت غصہ پیدا ہو رہا ہے آپ یہ کرتو رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی برا ہو رہا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف آج ایوان نمائندگان میں مواغذے کے لیے کا روائی ہونے جا رہی ہے صدر پہ الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بغاوت پر اپسایا چھے جنوری کو دارل حکومت میں کانگریس کی امارت پہ صدر کے حامیوں کے حملے کے بعد انہیں جواب دے ٹھہرانے کے لیے ڈیموکرائٹس کی جانب سے مطالبات مسلسل زور پکڑ رہے تھے اور اب ان کے ساتھ رپبلکنز کی آوازیں بھی شامل ہو رہی ہیں مواغذے کی کاروائے کے ایک مسابدے میں صدر کی طرف سے تین نومبر کے انتخابات کے بعد اٹھائے گئے متنازہ اقدامات کی طویل فہرس شامل ہے اور صدر فہرس یہ الزام ہے کہ صدر نے انتخابات میں اپنی شکست کو بدلنے کے لیے لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا آج کے دن کی کاروائے کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کے جانب سو ندیم سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ آج کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا ڈیموکریٹس آج جیسا کہ آپ نے کہا صدر کے مواقصے کے لیے جو ہے وہ آرٹیکلز اف امپیچمنٹ جو کے الزامات ہیں کہ صدر نے بغاوت پر اکسایا لوگوں کو اس کے لیے آج اس پر ووٹنگ ہوگی ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے پاس چونکہ مجورٹی ہے وانی نمائندگان میں آلریڈی 435 میں سے 218 جو ہیں آلریڈی دستخط ان کے پاس موجود ہیں اور اب ریپبلکن پارٹی کے چند اراکین جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں ان میں سرے فیرس لیس چینی ہیں جو کہ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے نمبر تین ہیں چار اور لوگ ذراعہ بلاگ میں ریپورٹ آ چکی ہے کہ وہ بھی صدر کے مواقصے کی حمایت کریں گے اصل مسئلہ جو ہے جو پچھلی دفعہ بھی ہوا جب یہ صدر کو ہٹانے کے لیے ہمارے جو ناظرین انہوں نے معلوم ہوگا کہ ٹرائل ہوتا ہے جو کہ سینٹ پہ جاتا ہے ایوان عبالہ میں سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کو مجورٹی ہے اور پچھلی دفعہ بھی صدر کو وہاں بری کر دیا گیا اس مرتبہ بھی ابھی تک سینٹ میں بڑھتری جو ہے اکثریت جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو ہے تو یہ معلوم نہیں کہ ڈیموکریٹس کب یہ آرٹیکلز آف کمپیچمنٹ جو ہے وہ ٹرائل کے لیے سینٹ بچوائیں گے بلکل اور اتنا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک دفعہ جب ایوان عمائندگان منظور کر دیتا ہے الزامات کے فیر اس کو یعنی فرد جرم آئد ہو جاتا ہے تو مواخضہ تو ہو جاتا ہے اس کے بعد اصل پھر جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صدر کو کیا عودے سے ہٹایا جائے یا نہیں سو مواخضہ اگر ایوان عمائندگان میں آج قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا اب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایوان عمائندگان نے ایک قرارداد پر رائے شماری کی جس میں نائب صدر مائک پنٹ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ پچیسمی ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے کابینہ کی مدد کے ساتھ صدر کو عودے سے ہٹانے کی کاروائی کریں اس قرارداد کو منظور تو کیا گیا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا تو اس کی وجوہات بھی ہمارے ویوریس کے لیے بتائیے جو دیموکرات ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ اتنا پریشر ڈالا جائے ریپبلکن پارٹی پر اور نائب صدر پر کہ صدر کو کسی طرح ان کا عہدہ جو ہے وہ مدت ختم ہونے سے پہلے یا وہ رزائن کر لیں یا وہ نے ہٹا دیا جائے اب اس کا ایک جو پہلو ہے وہ مواقصہ ہے دوسری جو چیز ہے جو ڈیموکرات کر رہے ہیں وہ نائب صدر پر ان کو اکسا رہے ہیں یا ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ آئین میں پچیسمی ترمیم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے صدر کو ہٹا دیں مائک پینس نے کل یہ ریزولوشن جب پاس ہوئی ایوان نمائندگان میں اس سے پہلے ہی مائک پینس نے کہا کہ وہ اس کو مصرد کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں اور ویسے بھی کانگرس کے پاس تو یہ اختار نہیں کہ وہ نائب صدر کو یہ پیغام دے یا یہ حکم دے پابند کرے اس چیز کا کہ وہ پچیسمی ترمیم کو ایکٹیویٹ کریں یہ نون بائنڈنگ ہے اسی لئے کہا گیا کہ یہ نون بائنڈنگ ایک رسمی کاروائی تھی آل رائی تینکیو سو مچ ندیم ہمارے ساتھ تھے اور آج کے دن کی کاروائی پر نظر رکھیں گے ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی فوجی کمانڈ نے جوانوں کے لیے ایک پیغام جاری کیا جس میں کیپٹل کی عمارت پر حملے کو نہ صرف غیر قانونی بلکہ امریکی آئینی نظام پر حملہ قرار دیا گیا ہے خبر رسائے دارے رویٹرز کے مطابق آرمی چھ جنوری کے واقعے میں کسی بھی حاضر سروس فوجی کی ممکنہ شمولیت کا جائزہ بھی لے رہی ہے کیپٹل ہل کے واقعے کے بعد کل صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلی عوامی سرگرمی میں حصہ لیا اور میکسکو کے ساتھ سرحت کا دورہ کیا جہاں دیوار کھڑی کرنا چار سال پہلے ان کا ایک بڑا انتخابی وعدہ تھا اس موقعے پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیپٹل ہلس آنے سے پہلے کی جانے والی اپنی تقریر کو مناسب قرار دیا اور ڈیموکرائٹس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مواغذے کی کاروائے کو مزے کا خیز قرار دیا میں نے اپنے وعدے پورے کیے اور آج ہم ایک غیر معمولی سنگے میل کا جشن منا رہے ہیں وعدے کے مطابق چار سو پچاس میل لمبی دیوار کی تکمیل چار سو پچاس میل کسی کو یہ احساس نہیں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے صدر نے اس موقع پہ اپنی لیگیسی ریمائن کرانے کی کوشش کی صدر ٹرمپ کے کروڑوں ہامی اب بھی ان کے ساتھ ہیں کئی اہم ریپبلکنز بھی صدر کو اقتدار ختم ہونے سے چند روز پہلے عوضے سے ہٹانے کے حق میں نہیں مواغذے کے بارے میں صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کی کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے اس بارے میں اسبداللہ خالد نے وائس آف امریکہ کی کنگریشنل کررسپانڈنٹ کیاتھرین جپسن سے بات کی ہم نے صدر ٹرمپ کو بہت جارہانہ انداز میں ٹیکسس میں سرہدی دیوار کے دورے میں پچیسویں ترمیم کے بارے میں بات کرتے سنا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ اس ترمیم سے نہیں ڈرتے وہ اپنے اوپر پچیسویں ترمیم لاغو کیا جانے سے نہیں ڈرتے اس ترمیم کو لاغو کیا جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کابینہ کے عراقین کی اکثریت اور نائب صدر ان کے صدارت کے عہدے کے لیے نا اہل اور غیر معظوم ہونے کا فیصلہ کر کے انہیں ہٹانے کے حق میں ووٹ ڈالیں اور اقتدار آرزی طور پر نائب صدر مائک پینس کو منتقل کر دیں ہم نے ہنگاموں کے بعد صدر ٹرمپ اور نائب صدر کے بیچ ہونے والی پہلی ملاقات کے بارے میں بھی متعدد رپورٹ سنی ہے جن کے مطابق یہ بہت اچھی ملاقات رہی جہاں ہم نے نائب صدر سے براہی راست اس بارے میں نہیں سنا اس بارے میں کوئی اشارہ نہیں کہ وہ ڈیموکریٹس کے مطالبے کو مانتے ہوئے پچیسویں ترمیم نافذ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ اور عرقین صدر ٹرمپ کے خلاف دوسرے معاقصے کی کارروائی کے اپنے منصوبے پر عمل کریں گے اس وقت ہمیں ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے تاریخ میں پہلی بار کسی امریکی صدر کا اس کی مدت صدارت کے دوران دوسری مرتبہ مواقصہ ہو رہا ہے ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ اس غیر معمولی ٹائم لائن سے قطعہ نظر صدر ٹرمپ کو یہاں یو ایس کیپٹل پر ہونے والے واقعات کی ذمہ داری کے لیے جواب دے ٹہرانہ ضروری ہے کیونکہ اس سے مستقبل میں صدور کے لیے ایک مثال قائم ہوگی کہ وہ امریکی حکومت کے کسی بازو کے خلاف تشدد کو ہوا نہیں دے سکتے اس کے ساتھ ہی انہیں کوئی طریقہ کار ڈھوننا ہوگا کہ سینٹ پر مواقصے کی کاروائی کے باعث بائیڈن انتظامیہ کے پہلے سو دنوں کی کارکردگی سے توجہ نہ ہٹے اس کا ایک طریقہ تو ہی ہو سکتا ہے کہ مواقصے کی کاروائی کی ہی نہ جائے اور پہلے سو دن جو کسی بھی امریکی صدر کی صدارت کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں جو بائیڈن کو وہ پورک کرنے دیے جائیں اس میں وہ اپنے ایجنڈے کے اہم مقاصے جیسے کرونا وائرس کی بابا سے نمٹنا شامل ہے وہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد مواقصے کی کاروائی کریں ہم نے نو منتقب صدر جو بائیڈن سے یہ تجویز بھی سنی ہے کہ سینٹ کی روزانہ کی کاروائی کو کسی طرح سے دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے گا نصف میں مواقصے کی کاروائی ہو اور دوسرے میں معمول کے ایجنڈے پر اور بائیڈن کابینا کے عراقین کی توسیق پر کام ہو تو یہاں کئی آپشنز موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اچھی نہیں لیکن کانگریس کے ڈیموکریٹ عراقین کے مطابق ان سب کا مقصد صدر ٹرمپ کو جواب دے ٹھہرانہ ہے اب واشنگٹن میں سیکیورٹی ادارے یہ گتھیان سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھے جنوری کو کیپٹل کی امارت پر حملہ کیوں اور کیسے ممکن ہوا ایف بی آئی کے مطابق اب تک ادارے کو ایک لاکھ سے زیادہ ویڈیو شواہد مل چکے ہیں ایک سو ستر افراد کے متعلق تفتیش جاری ہے ستر سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں جن میں بغاوت اور اس کی منصوبہ بندی کے الزامات بھی شامل ہیں سیکیورٹی ادارے آنے والے دنوں میں پرتشدد مظاہروں سے نمٹنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں ایف بی آئی کے مطابق سولہ سے بیس جنوری تک نہ صرف واشنگٹن بلکہ کئی ریاستوں میں پارلمان کی امارتوں پر دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے حملوں کا خطرہ ہے کنٹاکی ویسکانسن ایرزونہ اور واشنگٹن ان چند ریاستوں میں سے ہیں جہاں عودے دار پہلے ہی سیکیورٹی بڑھا چکے ہیں کانگریس پر حملے کے بعد سوشل میڈیا بھی سپاٹ لائٹ میں ہے ایک طرف تنخیط کی جاری ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیاں دھاند لی کے بوے بنیاد دعوے اور پرتشدد پیغامات روکنے میں ناکام رہیں اور دوسری طرف حملے کے بعد کے ان کے اخدامات کو جن میں صدر ٹرمپ پر بابندی سر فیرست ہے آزادی اظہار کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جا رہا ہے چند ہفتے سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک پر صدر ٹرمپ اور ان کے دیگر حامیوں کی سرگرمیاں جاری رہیں جس کے بعد گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کی امارت پر حملے کا باقیہ پیش آیا جب تین عرب افراد ایک ایسے پلیٹ فارم پر جمع ہوں جو کسی سرکاری نگرانی کے بغیر زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہو تو ایسا ہی ہونا تھا جو ہوا فیس بک، ٹویٹر اور سناپ چیٹ نے صدر ٹرمپ اور ان کے کچھ حامیوں کے اکاؤنٹس موطل یا بند کر دیئے اس کے علاوہ سٹوپ تسٹیل جیسے جملوں کو ہٹانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے جو صدر ٹرمپ کو الیکشن کا فاتح سمجھنے والوں کا نارا ہے ایمزان ویب سیویسز نے پاکلے کو آف لائن کر دیا جو ٹویٹر کا ایک قدامت پسند متبادل ہے پاکلے ایپ کو گوگل اور ایپل نے بھی بین کر دیا جن لوگوں پر ڈیجیٹل پابندیاں لگیں وہ خوش نہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندیاں بہت کم اور دیر سے لگائی گئیں جبکہ ایسے بھی ہیں جو آن لائن اظہار رائے پر نئے قابانین اور سوشل میڈیا کمپنیز کی طاقت کم کننے کی بات کر رہے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اب اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ کسی کو پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جانے کے بعد کیا ہوگا اس وقت ہم اسی دور میں ہیں اگر ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے کسی فرد سے ہاتھ جھاڑ کر کہنا کہ میں نے اسے اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا کافی نہیں آگے کیا ہوگا وہ زیادہ اہم ہے میگن کے مطابق آئندہ کی پیش کوئی مشکل نہیں بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی ایکشن لیتے ہی ٹیلی گرام جیسی متبادل ویب سائٹ کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا کئی چینلز سو سے دو سو فیصد کی شرح سے مقبول ہو رہے ہیں غیر منافع بخشدارے اکانٹیبل ٹیک سے منسلک جیسی کہتے ہیں کہ فیس بک، ٹوٹر اور گوگل جیسی بڑی کمپنیوں کے لیے یہ لمحہ فکر ہونا چاہیے ایک طرح سے ان انتہا پسند تحریکوں کی وجہ یہی پلیٹ فارمز ہیں اس لیے انفرادی مواد پر ایکشن لینا کافی نہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان تمام کے پیچھے ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے جون جو امریکہ دارالحکومت میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے آن لائن اظہار رائے کے مستقبل کے بارے میں کئی سوالوں کے جواب تلاش کرنا ابھی باقی ہے تینہ ٹرین کے ساتھ فائزہ بخاری، ووائس آف امریکہ اور اب بات کرتے ہیں کہ ایسے مسئلے کی جس کا سامنا پاکستان میں آبادی کے بڑے حصے کو ہے اور وہ ہے بھوک اور غزائیت کی کمی شہر علاقوں کے نسبت دیہی علاقوں میں غزائی قلط زیادہ پائی جاتی ہے سندھ میں اس مسئلے کے حل کے لیے سوہانجنا یا مرنگا کے درخت کو مقامی لوگوں کی خوراک کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس منظوبے کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں محمد ساقب بچوں میں غزائیت کی کمی پاکستان میں صحت آمہ کے بڑے مسائل میں شمار ہوتا ہے حکومتی آداد و شمار کے مطابق صوبہ سندھ میں ہر دس میں سے چار بچے نشون امہ کے مسائل کا شکار ہے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت اور آگا خان یونیورسٹی اسپتال کے تعاون سے غزائی ماہرین نے اس کا حل ایک مقامی درخت کی مدد سے نکالا ہے آگا خان ریسرچ سینٹر میٹیاری سے وابستہ ڈاکٹر فیاض عمرانی کا کہنا ہے کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں بکسرت پائے جانے والے سوہانجنا کے درخت کے ذریعے غزائیت کی کمی کے مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے پھر ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا سولیشن ہم لے کے آئیں جو ویدن کمیونٹی ہو پھر ہم نے یہ جو مورنگا ٹری ہے یہ انڈیجینس ٹری ہے بلانگ ٹو پاکستان انڈیا تو یہ پھر ہم نے جو پروجیکٹ ڈیزائن کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے تحت لوگوں کو سوہانجنا کے پتے غزا کے طور پر استعمال کرنے کے فوائد سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ علاقے میں غزائی قلت کو کم کیا جا سکے ابتدائی طور پر اس پروجیکٹ کے تحت زلہ میٹیاری میں سوہانجنا کے ہزاروں پودے لگائے جا رہے ہیں غزائی ماہرین کے بقول سوہانجنا کے پتے پروٹین، پوٹیشیم، کیلشیم، زنک، وائٹیمنز اور انٹی آکسیڈنٹ جیسے غزائی اجزاء سے بھرپور ہیں مقامی افراد کا بھی کہنا ہے کہ اس زرخت کے پتوں کو عام کھانوں میں استعمال کرنے کے فوائد ان کے خاندان کے افراد کی بہتر ہوتی صحت میں بھی نظر آنے لگے ہیں میں اس درخت کے بارے میں بچپن سے جانتا ہوں جب میں بکریاں چلاتا تھا یہ درخت کہیں کہیں ہوتے تھے ان درختوں میں ایک خاص قسم کا پھل ہوتا ہے جو دو قسم کا ہوتا ہے ایک سفید اور دوسرا لال رنگ کا یہ بہت ہی فائدے والی چیز ہیں اسے جس قدر ہو سکتا ہے ملک میں لگایا جائے ماہرین کے مطابق سہانجنا یا مورنگا کے درخت کو عالمی سطح پر بھی ایک سوپر فوڈ سمجھا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے غزائیت کی کمی کا شکار بعض افریقی ممالک میں بھی بہتری دیکھنے میں آئی ہیں اس طرح کے حل کے ذریعے دوہزار تیز تک غزائی کلت کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں میں تیزی لائی جا رہی ہے محمد ساقب وائس اف امریکہ زلہ میٹیاری صوبہ سن کووڈ نائنٹین کی وبا سے امریکہ میں بھی بھوک کا مسئلہ نمائی طور پر بڑھا ہے بنیادی وجہ ہے بے روزگاری فلاحی تنظیم فیڈنگ امریکہ کے مطابق آج امریکہ میں ایسے افراد کی تعداد پانچ کروڑ تک ہو سکتی ہے جنہیں یہ نہیں معلوم کہ انہیں پیٹ بھر کھانے کو ملے گا یا نہیں مفخوراک کی تقسیم کے مراکز کے باہر آج لمبی قطاریں نظر آتی ہیں اس مشکل وقت میں فلاحی ادارے بھوک مٹانے کے لیے کام کیسے کر رہے ہیں یہی دیکھنے کے لیے نخبت ملک نے ایک اسلامی مرکز کا رخ کیا جو ہر ہفتے مفت کھانا تقسیم کرنے کے ایک فوڈ بینک میں بدل جاتا ہے عام طور پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں ٹرافک جام میں نظر آتی ہیں لیکن اس وقت جو منظر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مفت راشن لینے کے لیے قطار میں ہیں امریکی دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور واقع دار الحجرہ اسلامیک سینٹر میں کوئی یہ راشن پہلی بار لینے آیا ہے تو کوئی سالوں سے یہاں آ رہا ہے سوشل ورکر نبیلہ اوم سلام نے مجھے بتایا کہ راشن میں حلال چکن کے ساتھ پیاس ٹماتر اور آلو جیسی بنیادی سبزیاں بھی شامل ہیں ہر جمعیرات کو ہم ایک سو سے زیادہ خاندانوں کی مدد کرتے ہیں ہمارا کاؤنٹی کے ساتھ ایک رابطہ ہے تو اگر یہ لوگ پہلے ہی ان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوں تو وہ ہمارے سسٹم میں بھی شامل ہوں گے امریکہ میں بھوک کا مسئلہ نیا نہیں لیکن کووڈ نائنٹین کی وبا کے دوران اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے آج اندازن ہر چھے میں سے ایک امریکی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے بے روزگاری کا شکار ہونے والے اپنے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے لمبی قطاروں میں لگے نظر آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں جہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں اگر انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ آیا انہیں کھانے کے لیے پیسے بچانے چاہیے یا گھر کا کرایا دینے کے لیے تو وہ بہرے گھر کا کرایا ہی دیں گے دار الحجرہ کی طرح پورے امریکہ میں سینکڑو کمیونٹی سینٹرز اور مذہبی مراکز ہر ہفتے مفت خوراک کے مراکز میں بدل جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے فوڈ بینک سے پہنچنے والا راشن لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے صرف فیڈنگ امریکہ نامی تنظیم ملک بھر میں تقریباً دو سو فوڈ بینک چلا رہی ہے ان غیر سرکاری مراکز میں سالانہ کئی ٹن اتیا کی گئی خوراک جمع ہوتی ہے جسے رضاکاروں کی مدد سے ضرورت مندوں تک پہنچایا جاتا ہے دار الحجرہ میں آؤٹریچ اور انٹر فیتھ پروگرامز کی ڈائریکٹر نئیم بیگ کو پاکستان سے امریکہ آئے تیس سال ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں غربت کا تصور خواہ مختلف ہے مگر غریب کی تکلیفیں کچھ مختلف نہیں پاکستان، انڈیا یا وہاں دوسرے ممالک میں غربت کی جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ جو پاؤں میں چپل بینی ہیں کپڑے پھٹے میں ہیں اس کو روٹی لینے آئے گا لیکن امریکہ میں غریب آدمی آپ کے پاس گاڑی میں بیٹھ کے آئے گا گاڑی لکشری نہیں ہے گاڑی ضرورت ہے ایک اور چیز خصوصاً امریکہ کے بڑے شہروں میں بلکہ سمال ٹاؤن امریکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن اتنی افیکٹیو نہیں ہے so that's another factor کہ گاڑی کے بغیر مارکٹ جانا ہے اپنے جاب پہ جانا ہے it's difficult دار الہجر کی انتظامیہ کے مطابق دسمبر دوہزار بیس کے دوران فلاہی تنظیموں اور فود بینکس سے آنے والے راشن کے علاوہ انہیں علاقے کی مسلمان آبادی کی جانب سے بھی پینتیس ہزار ڈالر کا چندہ ملا رزاکار اور دیگر عملے کا کہنا ہے کہ مدد کے طلبگار اکثر لوگ نہ تو بہت تعلیم یافتہ ہیں نہ ہی انہیں اتنی انگریزی بولنی آتی ہے کہ کوئی اچھی نوکری حاصل کر سکے یہ طبقہ پہلے بھی امریکہ میں آسان زندگی نہیں گزار رہا تھا لیکن کووڈ کی وبا نے دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو مزید نمائع کر دیا ہے نخبت مالک وائس آف امریکہ فیر فیکس کاؤنٹی برجنیا سرائے تھر کی پہچان اس کے محنت کش لوگ جن کی دستکاری ملک کے اندر اور باہر بہت پسند کی جاتی ہے وہاں گھر گھر میں لگی کھڑیوں پر بننے والی روایتی شالیں ہم جلد آپ کے لئے لے کر آئیں گے فیلال دیکھتے ہیں ان کی ایک جھلک میں نے یہ کام دیکھ کے اببہ دادہوں سے دیکھ کے سیکھا یہ تو کام بہت پرانے ہیں اببہ دادہوں سے چلتا آ رہا ہے ماشین تو وہ تو بجلی پہ چلتی ہے وہ تو الگ ہے یہ تو کام الگ ہے یہ تو ہاتھ کی کڑائی ہے اپنی سوچ پہ اور کسی ڈیزائن پہ دیکھ کے نہیں مکمل رپورٹ آپ جلد دیکھ سکیں گے ویو 360 میں کیا آپ جانتے کہ ایک جانور مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے صرف یادوں میں ہی نہیں بلکہ اس کے جسم کو ہنود کر کے گھر کے درو دیوار سے اس کا ناتا ہمیشہ کے لئے جوڑ دیا جاتا ہے جنگلی ہاتھ کے مراکز اور تعلیمی اداروں کے اجائب گھروں میں بھی یہی ہنود شدہ جانور تحقیق کے کام بھی آتے ہیں تو ہنودکاری کا فن قریب سے دیکھنے کے لئے چلتے ہیں سمن خان کے ساتھ ایک بھی جان کبوتر کو کیمیکل اور مخصوص پاوٹر لگا کر اس میں روئی بھر کر ایک نئی زندگی دے رہی ہیں جہانگیر خان جدون جو ایک ہنودکار ہیں ان کا گھرانہ 1918 سے اس ہنر سے مبستہ ہے لوگوں کے پالتو جانوروں کے علاوہ محکمہ جنگلی حیات کے لئے جانوروں کو ہنود کرنے والا یہ اس وقت لاہور کا واحد خاندان ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے ایک چیز بنائی ہے آپ اگر دنیا میں نہیں بھی ہیں تو لوگ آپ کو اس چیز کو دیکھ کی یاد رکھتے ہیں جیسے میرے والد صاحب نے کچھ چیزیں بنائی تھی چالیس سال پہلے وہ آج بھی اگر دیکھی جائیں تو وہ ان کی ایک یاد تازہ کرتی کہ انہوں نے سٹاف کی تھی زیادہ تر یہ کام ڈیپینڈ کرتا ہے شوک کے ساتھ سام کے ساتھ زیادہ ہوگتا ہے کوئی بیٹ آگئی تو اس میں زیادہ لوگوں کا پھر دل خراب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر اندھور ہی رہے سے جہانگیر خان اب تک شیر ببر شیر چیتے آئی بیکس اور چنکارہ جیسے نایاب جانور ہنود کر چکے ہیں لاہور چڑیا گھر میں ایسے ہی ہنود چھدہ جانوروں کا ایک اجائب گھر بھی ہے جہاں چڑیا گھر میں بسنے والے نایاب مادوم اور شائکین کے پسندیدہ جانوروں کو مرنے کے بعد محفوظ رکھا گیا ہے وہ بچے جو کہ بسارت سے محروم ہیں وہ ٹچ ٹیبل ایکٹیویٹی کے تھو جس میں اس کو اپھات لگا کہ وہ اس جانوروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان جانوروں کو ہم اس مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے زو اور سفاری رولز کے مطابق جتنے بھی یہ جانور ہیں اٹھ کی ڈیتھ کے بعد ارلیسٹ ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی جو بھی ہم نے اگر سکیننگ کرنی ہے اس کا سکین جو ہے ٹیکسی ڈرمس کے حوالے کر دی جاتی ہے ہنوٹ چودہ جانور اور پرندے تحقیق کرنے والوں کی ضرورت بھی ہیں جامعہ پنجاب کے زوالوجی میوزیم میں جانوروں پرندوں اور آبی مخلوق کے ہنوٹ چودہ جسموں کے علاوہ ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی موجود ہیں زیادہ تر نمونے طالب علموں اور اسادسہ نے تحقیقاتی فیلڈ ٹرپس کے دوران حاصل کیے ہنوٹ کار جہانگیر خان کہتے ہیں کہ اگر ایک پرندہ یا جانور سردیوں میں مر جائے تو ایک دن تک خراب نہیں ہوتا لیکن گرمیوں میں لاش چند گھینٹوں میں ہی بگڑنے لگتی ہے اس لیے ہنوٹ کاری جتنی جلدی شروع کی جائے اتنی بہتر ہوتی ہے جامعہ پنجاب شعبہ حیاتیات کے اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر زلفکار برطانیہ سے چند ماہر ہنوٹ کاروں کو بلوا کر اپنے طالب علموں کی تربیت بھی کروا چکے ہیں لیکن ڈگری لینے والوں کو روزگار کے بہتر مواقع مل جاتے ہیں اسی لیے خالصتن کوئی بھی ڈگری آفتہ شخص ہنوٹ کاری کو بطور پیشا نہیں اپناتا یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں اس کام کو کرنے والے لوگ انگلیوں پر گینے جا سکتے ہیں سمن خان وائس آف امریکہ لاہور اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ